ان کا سوال پہلے تو ہے کہ میں بعض باتیں مجھے یہاں کے معلوم ہوئیں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا صحیح عقیدہ کیا ہے جماعت کا یا مسیح کے متعلق کیا مانتے ہیں اب آخر پہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جو آئے تو انہوں نے قرآن میں کوئی اضافہ کیا یہ سوال بڑے دلچسپ ہے اور یہ اٹھایا جاتا ہے مختلف سندھ سے حالانکہ یہ انگریز ہیں اور زیادہ واقع نہیں مسلمانوں کے لیکن تاجبہ ان کے دل میں بھی یہ سوال اٹھا ہے جب جواب دیتے ہیں ہم کہ نہیں ہرگز نہیں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیا فائدہ آنے کا جب قرآن مکمل کتاب موجود تو جب اضافہ ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا اور اگر کہیں اضافہ کیا تو کہیں پھر مردود جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے جو کامل کتاب ہے وہ تو پھر مردود ہو گیا تو گویا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک شاعر کے قیاء قول کے مطابق ہمارے واسطے راہِ ادم یوں بھی ہے اور یوں بھی جو کچھ بھی جواب دو گے تمہیں مرنا ہی مرنا ہے اس قسم کا یہ سوال ہے انہوں نے اس نیزے سے نہیں کیا مگر مجھے یقین ہے ان کے حسن زنی کرتا ہوں لیکن اکثر علماء اپنی طرف سے ہمیں اس طرح پسانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اضافے کے لئے نہیں بلکہ قرآن میں اضافوں کو مٹانے کے لئے آئے ہیں مانوی اضافے کیے گئے ہیں قرآن میں ایسی باتیں قرآن کی طرف منصوب کی گئی ہیں جو قرآن نے کبھی نہیں کہیں لیکن قرآن سامنے پڑا ہوا ہے اس کے باوجود وہ باتیں منصوب کی جا رہی ہیں اور ایسے متضاد عقائد منصوب کیے جا رہے ہیں قرآن کی طرف کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا لازمان جھوٹا ہے اور اس کے لئے حکم اور عدل کی ضرورت ہے فیصلہ کرنے والا جو اللہ کے نور سے ہدایت پا کر فیصلے دے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر مکمل کلام نازل ہوا اس کے باوجود مہدی اور مسیح کی خبر دی اور کام دونوں کا یہ بتایا وہ حکم اور عدل ہوں گے معلوم ہوتا ہے اختلاف ہونے ہیں قرآن کے باوجود خود قرآن کے بارے میں اور ان باتوں کا وہ فیصلہ دے گا پھر اب غور کر کے دیکھیں جب تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ضرورت ہے خدا سے ہدایت یافتہ شخص کی انہوں نے صرف فیصلے دے بلکہ دلائل پیش کرے مضمون کو خوب نکھار کر بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل بھی مطمئن ہو یہی قرآن ہے جس کی بعض آیات سے ایک فرقہ یہ مطلب لیتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور اس پہلو سے وہ ہمارے بھائی کے برابر ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نور ہیں اور جو بشر کہے وہ فوراں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا ایک اور آیت کیا پڑھتے ہیں اے محمد یہ اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا خدا تمہارا ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ظلم کی حد کہ اسی آیت سے دونوں استنبات کر رہے ہیں اسی سے ندیجہ نکال رہے ہیں بشر ہے بشر نہیں ایک کہتے ہیں دیکھ لو کساف کہہ دیا بشر تمہارے جیسا دوسرے کہتے ہیں بشر لیکن مثل ہے حقیقی بشر میں مثل بشر کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ غیر بشر نظر آنے والا گویا بشر ہے اب کوئی کیا کرے کہاں جائے اسی کتاب سے استنبات کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو وسی تھے اور باقی سارے صحابہ منافق تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی بجائے دوسروں کی بیعت کر لی جو نعوذ باللہ غاصل تھا کہتے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ انہاں لیلہ یہ تم ظلم کیا کر رہے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانے وہ جھوٹا قرآن کے خلاف اور خود علی نے بھی ان کے بیان کے مطابق پہلے اختین و خلفہ کی بیعت کی تھی اس لیے تمہارا عقیدہ مردود اور دونوں قرآن اٹھا رہے ہیں ہاتھ میں کہ دیکھ لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بہتر فرقے بنے ہیں اور قرآن ایک ہے ابھی بھی حکم عدل کی ضرورت نہیں اس لیے اضافہ کرنے والا نہیں آنا تھا اضافہ کو مٹھانے والا آنا تھا اختلاف پیدا کرنے والا نہیں آنا تھا بلکہ اختلافات کو حل کرنے والا آنا تھا اور اس کے لیے اللہ کے نور کی ہدایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق ضروری ہے کیونکہ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لا يمسوهو اللہ المطاہرون کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو تچ بھی مس بھی نہیں کر سکتا حالانکہ سارے آج کل پاکستان کی دالوں میں تو بالخصوص اور باہر بھی قرآن اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں آپ پوچھ لیجئے جو پاکستان کی دوست تشریف لائیں ان کو تو پکا پتا ہے نا کہ کیا ہو رہے ہیں یعنی اکثر گواہ جھوٹے اتنے اکثر کے بعض ججز نے اپنی تغیروں میں کہا کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے تجربے ہیں ایک بھی کامل سچا گواہ نہیں ملا اور سارا حرف گواہ اٹھا تھا سا قرآن کو تو مس کیا نا انہوں نے پھر متاہر نہیں تھی کیونکہ قرآن اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں اور مس کیا ہوا تھا صاف متہ چلتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب مکنون بھی ہے چھپی ہوئی کتاب دی ہے اس کی حقیقی معنی ان کے سواہ کو نہیں مل سکتے جن کو خدا خود پاک فرمائے اس لئے رہنمائی کی ضرورت پڑی اس لئے آنے والی کا نام المہدی رکھا گیا کامل ہدایت یافتہ اللہ سے ہدایت پانے والا قرآن کے ذریعے اور سنت کی ذریعے تو سارے مسلمان المہدی ہیں وہ المہدی کیوں کہلائے گا اس لئے کہ خدا خود اس سے کلام فرمائے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا اس کو ہدایت دے گا اور اس کی ہدایت کے بغیر وہ کلام بھی کرے گا ان معنوں میں حقیقت امر یہ ہے کہ گزشتہ سارے انبیاء مہدی تھے چونانچہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم نے لکھی ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں فرماتا ہے انبیاء کا ذکر کر کے یا مرون یہدونہ بعمرنا جزاک ملہ فجعلنہ ہم آئمتاں یہدونہ بعمرنا and the remaining you remember this یا مرونہ بالمعروف no 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 not after this after this خیر the word خیر is mentioned کہ they call towards خیر حافظ صاحب you remember this حافظ صاحب no that is a different verse yes 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 I know what I mean to say is that immediately after this verse which is not complete thank you for telling me the previous part one preceding but there is also a following part سنایے بتایا تو رہا ہوں میں سنا تو رہا ہوں کہ وَجَعْلْنَا هُمْ آئمَّتَيْ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا anyway this is enough for the time being let it suffice یہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور دو تین جگہ اور بھی اسی آیت کا اسی صدرہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا انبیاء کا لسٹ بتائی گی کہ یہ یہ انبیاء تشریف لائیں ان کا نام کیا رکھا وہ کیا کرتے تھے فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا پہلی ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ سارے انبیاء ائمہ تھے اور ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا خود نہیں بن گئے تھے دوسری یہ بات بیان فرمائی یہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے تھے بلکہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یعنی مہدی تھے ہادی وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے ہدایت دے رہا ہے مہدی وہ ہے جو پہلے ہدایت پاتا ہے تو نبوت کی تعریف ہی یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ امام مہدی ہوگی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے اللہ تعالیٰ ایک المہدی پیدا کرے گا اور خدا اس کو حکم وردل بنائے گا تو مطلب بلکل واضح کھل جاتا ہے ضرورت یہ ہے اس کی کہ اپنی طرف سے کلام کرنے والے تو کروڑوں ہوں گے اس وقت ہر عالم اپنے امانوں کی طرف کینچ رہا ہوگا کسی کو الہی سند نہیں حاصل ہوگی ایک ایسا غلام امت محمدیہ میں پیدا ہوگا جسے خدا تعالیٰ اپنی سند سے ممصوب فرمائے گا اس کی برکت بخشے گا اور پھر وہ اس مقام پر کھڑا ہو جائے گا کہ فیصلے فرمائے گا نسیم صاحب آپ کی باری ہے موسیقی